بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے دیزائن تیار کیا ہے یہ میں نے سمال سائز میں کیا ہے تو آپ نے میئرمنٹ اپنے نیک کے حساب سے لینی ہے یہ نہ ہو کہ آپ میئرمنٹ جو ہے وہ لارجس آپ کا اڈریس ہو لارجس سائز میں اور آپ یہی والا جو ہے پیٹرن کو فالو کریں تو آپ کا نیک بہت چھوٹا بنے گا جو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو آپ نے میئرمنٹ جو ہے وہ ڈبل کر لینی ہے جیسے آپ کا جو نیک ہے سمال ہے تو اپنے اس حساب سے اس کو تھوڑا سا بڑھا لینا ہے تو اب نیک کو جی دیکھیں دوسری ہم نے جو ہے وہ پٹی ایک تیار کی ہے جتنا ہم نے یہ پیس اندر سے نکالا تھا اسی میئرمنٹ کا تو اس سٹریپ کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد اس کو آئرن کر لیں گے اور یہاں پر یہ سٹریپ ہماری بن کر ریڈی ہو گئی ہے اب یہ نیک جو ہم نے سٹرارٹ میں بنایا تھا اوپر سے ہم نے جسٹ اس کو فولڈ کیا اگر آپ غور سے اوپر سے دیکھیں جو اس کا شولڈر والی سائیڈ ہے وہاں پر ہم نے جسٹ اس کو فولڈ ہی کیا ہے چھوٹی سی سلائز کی اوپر لگائی ہے اب یہاں سے ہم نے پکڑ کر اس کو چونٹ ڈالینی ہے دونوں ہاتھوں کی مدد سے یہاں پر اس طرح سے فریل سے ایک بناتے جائیں گے چونٹ ڈالتے جائیں گے تو سینٹر میں خود بخود جو ہے وہ وی شیپ میں نیک ہمارے پاس آ دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ یہ سمال سائز میں نیک ہے آپ نے میرمنٹ اپنے اکورڈنگ لینی ہے اگر آپ میڈیم یا پھر آپ لارج سائز میں اپنا ڈریس تیار کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی میرمنٹ جہوڈ ڈبل کر دینی ہے تو آپ نے زیادہ لینی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ وی شیپ میں ہمارے پاس آ گیا ہے تو یہ سٹریپ ہم نے اس طرح سے رکھنی ہے نیچے سے گزار دینی ہے اور اس کو اس طرح سے گزارنے کے بعد آپ نے ایکسٹرا جو ہوگی اس کو کٹ کر دینا ہے اور بس اتنا ہی رکھ ہے اور باقی یہاں پر آپ نے اس کو سلائی جو لگا کر پکا کر دینا ہے ٹھیک ہے جی جو سٹریپ ہے اس کی سلائی آپ نے سینٹر میں کر دینی ہے اور پھر سلائی لگانی ہے اور بعد میں آپ نے اس کو پلٹ کر سیدھا کر لینا ہے تاکہ یہ جو ابھی ہم نے سلائی لگائی ہے نا یہ انویزیبل ہو جائے نظر نہ آئے یہ دیکھیں اس طرح طریقے سے اور بعد میں ہم نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے پکڑ کے جو چونٹ ہے نا آپ پہلے اگر ہو سکے نا تو آپ اس کو سوئی کی مدد سے پہلے سیٹ کر کے پکا کر لیں پھر بار 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 آپ کو اس طرح سے اس کو سیٹ نہیں کرنا پڑے گا اور بعد میں آپ اس کے جو ہے وہ سٹریپ اٹیج کریں اب یہاں سے ہم نے اپنا جو نیک ہے اس کو اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو نیچے والی سیٹ سے بعد میں ہم تو رپائی کر لیں گے ابھی میں نے فلحال نہیں کی تو فلحال جو ہے فرانٹ ن جو ہے اس کی کچھ شیف ہمارے پاس اس طریقے سے آگئی ہے اب یہاں پر ہم میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو بیک کے ساتھ جوائنٹ کیسے کرنا ہے تو فرسٹ والا پارٹ میں نے اسی وجہ سے ایڈ کیا کہ جو ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں کس وجہ سے ہم اس کو بیک کے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں اگر میں ڈائریکٹی بیک اٹیج کرنا سٹارٹ کر دی دی تو دیکھنے والے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ابھی ان کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اور یہ فرانٹ ہماری سائیڈ ہے جس کو ہم نے بیک کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں شولڈر کی بھی اور اس طرح سے ہم نے کر لی ہے تو یہ دیکھیں بھی یہ ہماری بیک اور فرانٹ سائیڈ اس طرح سے میں نے رکھی ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہماری فرانٹ سائیڈ ہے اس کی بھی ہم نے یہ دیکھیں جیسے ہم آگے سے تھوڑی سی زیادہ کٹنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ہم نہیں کر لی ہے اب یہاں سے یہ چونٹ آپ دیکھ س سکتے ہیں اس کا سٹائل اسی طریقے سے آئے گا یہ یہاں پر چونٹ جو ہیں وہ پڑھیں گی جب آگے والی سائیڈ پر تو یہ بہت اچھی لگیں گی اس کا سٹائل ہی اس طریقے سے ہے تو اور ویسے بھی یہ جو سٹائل ہے نیک کا یہ بے شیب میں ہے یعنی کہ یہ بہت ڈیپ نہیں بنے گا یہ بے شیب میں بنے گا تو آپ نے اس بات سے گھبرانا نہیں اب فرانٹ سائیڈ کو ہم نے اس طریقے سے پکڑنا ہے کہ سینٹر اس کا جو ہے وہ آپ میئر کر لیں سینٹر اس طرح سے میئر کر کے ہم نے جیسے ہ ہم کٹنگ کرتے ہیں نا شولڈر کی ہم شولڈر جو ہے وہ ڈراب کرتے ہیں تاکہ ہمارا نیک جو ہے وہ بیک سائیڈ پر نہ جائے تو میں نے شرٹ کو اس طرح سے پکڑا اور پوائنٹ فائیو انچز یعنی کہ آدھا انچ جو ہے وہ میں ڈراب کر رہی ہوں اس کی ریزن جو ہے وہ جسٹ یہی ہے کہ ہمارا نیک جو ہے وہ پیچھے کی طرف نہ جائے ہمارے گلے میں کھچاؤ نہ آئے جو گلہ ہے ہمارا وہ کھچا کھچا سا نہ نظر آئے تو صرف اس کی یہی ریزن ہے کہ نیک جو ہے وہ پیچھے والی سائیڈ پر جو جاتے ہیں نا وہ یہی ریزن ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈراب نہیں کرتے فرانچ شولڈر کو تو اس وجہ سے نیک جو ہے وہ پیچھے والی سائیڈ پر چلے جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے ڈراب کیا اس کو اہلے میں نے اس کی کوئی ڈراب والی کٹنگ نہیں کی تھی میں نے ڈریکلی نیک ہی بنا لیا تھا تو ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اب ہم نے اس کو فرانٹ اور بیک کو جوائنٹ کرنا ہے تو ابھی سیدھا میں نے رکھا ہوا ہے تو میں اس کو پلٹت ہوں اب یہ شرٹ میں نے پلٹ لی ہے میں نے الٹی سائیڈ کر لی ہے اب جو فرانٹ سائیڈ ہیں مطلب جو اس کی سیدھی سائیڈ ہیں وہ دونوں اندر کی سائیڈ پر ہیں بیک سائیڈ میں نے اوپر کر لی ہے اب ہم نے یہاں سے اس کو جوائنٹ کرنا ہے شولڈر دونوں کو پکڑ کے اب میرا تو یہی طریقہ کار ہے کہ میں ہمیشہ فرانٹ اور بیک کو جوائنٹ کرنے کے بعد بیک نیک جو ہے وہ بناتی ہوں تو آپ کو جیسے ٹھیک لگے آپ کا جو طریقہ کار ہو کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے نیک بناتے ہیں بعد میں جوائنٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے بعد میں پہلے جو ہیں وہ نیک اس طرح سے دونوں شرٹس کو فرانٹ اور بیک کو جوائنٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نیک بناتے ہیں تو جو آپ کو میتھرڈ اچھا لگتا ہے نا آپ نے ٹینشن نہیں لینی اب جو طریقہ آپ کا ہے آپ اسی طریقے سے بنائیے گا تو آپ کے نیک جو پرفیٹ بنی گا اب یہ دیکھیں دونوں کو میں نے اس طرح سے پکڑ لیا ہے یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ دونوں کی میرمنٹ سیم آ رہی ہے اور اس طرح سے اس کو کریں گے اور پہلے تو کسی چاک سے نشان لگا لیں اس کا جو بیک نیک ہے وہ زیادہ چھوٹا نہیں بنے گا تو جتنا فرنٹ آ رہا ہے بس اتنا ہی ہم نے بنائی کیونکہ یہ بیش شیب میں ہے اس کی ہم نے جو لیندھ والی سائیڈ ہے یعنی کہ ہم نے اس کو ڈیپ نہیں اتنا بنایا کیونکہ یہ بیش شیب میں تیار ہو رہا ہے تو دو انچ پر میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے دوبارہ سے بتا رہی ہوں یہ سمال سائز ہے تو ہم نے اتنا ہی اس کو رکھنا ہے اور آپ کا اگر سائز زیادہ ہو تو آپ نے اس کو بڑھا لینا ہے اب یہ کٹنگ ہماری ہو گی ہے بیک سائیڈ کی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک سائیڈ کی میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ فیبری کو اٹیج کرنا ہے یعنی کہ اس کو پلٹا لگانا ہے پٹی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پہننے کے بعد اس کی جو لک ہے نا وہ کچھ اس طریقے سے آئے گی کیونکہ یہ بیش شیب میں ہے اب یہاں پر میں نے ایک اور چیز آپ کو بتانی ہے کہ یہ دیکھیں نا جب بیش شیب میں ہے جب آپ پہننے گے نا تو یہ خود بہت سیٹل ہو جائے گا آگے سے ڈیزائن اب وہ یہاں پر اورے پٹی ہے میرے پاس یہ دیکھیں آپ کھچاؤ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پٹی اس میں کھچاؤ ہو ہونا لازمی ہے جب آپ بیک نیک جو ہے وہ تیار کرتے ہیں تو دو انچ کے لیے ہے اس کو ڈبل فول کروں گی اور جو میری کمیز ہے جو میری کرتی ہے اس کو یہ دیکھیں میں نے الٹا رکھ لیا ہے الٹا اس طرح سے رکھا ہے اور یہ دیکھیں اندر والی سائٹ کیونکہ سیدھی ہے تو وہاں سے میں نے اس پٹی کو لگانا سٹارٹ کیا ہے کمیز کیونکہ میں نے ابھی الٹی رکھی ہوئی ہے لیکن سیدھی سائٹ سے ہم اس کو لگانا اس طرح سے سٹارٹ کریں گے اس طرح سے ایزی رہ جاتا ہے اور یہ ایک اور بات بتا دوں کہ جب ہم نے اس کی بیک نیک کی کٹنگ کی تھی تو ہم نے سلائی کے لیے مارجن چھوڑتے ہوئے پھر ہم نے کٹنگ کی تھی یہ بات سوری میں بتانا آپ کو بھول گئی تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے بیک نیک کی کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے کٹنگ کرنی ہے دونوں سائٹ سے سلائی کا لگ گئی اب یہاں پر سب سے پہلے تو یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں جو ایک تو کیمرے کو بتانی کیا ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے تو جو ابھی ہم نے اور یہ پٹی لگائی تھی اس کو ہم نے پلٹ کر فرانٹ سائٹ پر لے جانا ہے اور پھر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ پٹی پھر دوبارہ سے ہم فرانٹ سائٹ پر لے کر آئے ہیں اور دوبارہ سے اس کے اوپر سلائی جو ہے وہ لگا دی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ایکسٹرا ایجز ہیں ایکسٹرا دھاکیں ہیں وہ سار اس کے اندر دب جاتے ہیں انویزیبل طریقے سے سلائییں لگ جاتی ہیں جو کہ بہت ہی نیٹ لک دیتی ہیں اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گی تو آپ کی جو سلائی ہے نا وہ لگی ہوئی نظر آتی ہے شولڈر میں سے نظر آتی ہیں جو کہ بہت ہی بری لگتی ہے تو آپ یہ طریقہ آزما کر دیکھیں اب یہ دیکھیں میں اس کو سیدھی کروں گی تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جو نیٹ ہے لک آ رہی ہے اب یہاں سے اس کو میں اس طرح سے کٹس لگائے ہیں اور پھر میں اس کی جو ہے وہ یہاں پر اچھے سے اس کو آئرن کرنے کے بعد جو ہے وہ ہینڈ سٹیچ کروں گی میں نے یہاں پر ترپائی کرنی ہے میں نے سلائی یہاں پر بلکل بھی نہیں لگانی تو یہاں پر ترپائی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں نیک یہاں پر میں نے بیک کے ساتھ اٹیج کر لیا ہے کوئی اس میں جو ہے وہ لمبی چوڑی کہہ لیں کہ گردان نہیں تھی تو بہت ہی آسان طریقے طریقے سے میں نے آپ کو جو ہے وہ بیک نیک بنانا بتایا ہے کہ اس ڈیزائن میں ہم بیک نیک جو ہے وہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں ایون کے کسی بھی اپنے ڈریس میں آپ اسی طریقے سے بیک نیک بنائیں گی ٹھیک ہے تو ڈیزائن ہمارا یہاں پر طریقہ ہمارا یہاں پر بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے نیک کو تیار کرنا ہے آئی ہوپ آپ کو میتھڈ اب سمجھ آ گیا ہوگا تو جو کل مجھے ریکویسٹ کر رہی تھیں مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ کیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے آپ کے لیے یہ میتھڈ ہیلپل رہا ہے اگر ویڈیو پر سند آتی ہے تو میک شیر ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور پیارا سا کومنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ